بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویوورز ویلکم ٹو می یوٹیوب چینل میتھ اینڈ میتھ بائی امیر ساجید ٹوڈے وی ار گئنگ ٹو سالو ایکسرسائز ٹین پوائنٹ ٹو قویشن نمبر فورٹین پارٹ وان ٹو ان دس ویڈیو تو اب اس کو ہم سالو کرنے جا رہے ہیں اس میں ہم نے کرنا کیا ہے آپ کو ایک فارم گیون ہے ٹویلو سائن تھیٹا پلاس فائی کاس تھیٹا اس کو آپ نے لکھنا ہے کس فارم میں ایکسپریس کرنا ہے آر سائن تھیٹا پلاس فائی میں اور جو مائنس والے قویشنز ہیں ان کو لکھنا ہے آر سائن تھیٹا مائنس فائی میں تو یہ ہمارا جو ہے ٹارگٹ ہے کہ اس ایکسپریشن کو اس فارم سے ہم نے ایکسپریس کرنا ہے اس فارم میں اور اس میں ساتھ گیون ہے کہ تھیٹا اور فائی دونوں کسے ہیں فرسٹ کوارڈن میں یعنی کہ ہمیں جو سائن کی پرابلم ہے وہ نہیں ہونے والی جس طرح فرسٹ کوارڈن میں سارے کے سارے پازیٹیو ہوتے ہیں تو ہم سب کو پازیٹیو لے کر ہی چلیں گے تو ٹائمز آیا کیا بغیر ہم چلتے ہیں کوئیشن کی طرف تو لکھا ہوا ہے ٹویلو سائن تھیٹا پلاس فائیو کاس تھیٹا اب اس کو کرنا ہی اس طرح ہے کہ جو سائن کے ساتھ ہے جو سائن کے ساتھ والا ہے اس کو آپ نے پٹ کر دینا ہے وہ ایکول ہے یعنی کہ ٹویلو ایکول ہے آر کاس فائی کے اور جو کاس کے ساتھ والا ہے اس کو آپ نے لکھتینا ہے سائن فائی یعنی کہ آر سائن فائی کے ایکول ہے اس کو کہہ دینا ہے یہ ایکویشن نمبر ون ہے اور یہ ایکویشن نمبر ٹو ہے جب آپ پٹ کریں گے ٹویلو کی جگہ پر آر کاس فائی اور فائیو کی جگہ پر آر سائن فائی تو یہ کچھ ایسی فام بن جائے گی یعنی کہ آر سائن تھیٹا پلاس فائیو کاس تھیٹا ایکول آ جائے گا آپ کے پاس r cos phi sin theta plus r sin phi cos theta اگر r کامل لے لیں اور اس کو ترتیب سے لکھ لیں کہ sin theta کو پہلے لکھنے اور cos phi کو بعد میں اسی طرح یہاں پر cos theta کو پہلے لکھنے اور sin phi کو بعد میں تو یہ آپ کے پاس فارملہ بن جاتا ہے sin theta cos phi cos theta cos phi یعنی کہ sin alpha cos beta plus cos alpha sin beta تو یہ فارملہ بن جائے گا کہ اس کا r sin alpha plus beta کا فارملہ بن جائے گا تو اب آپ نے یہ دو steps کینے ہیں اگلی بار ہم یہ drag کیا کریں گے لکھیں گے put r یعنی کہ sin والے کے ساتھ کو cos phi اور cos والے کے ساتھ کو sin phi r sin phi لکھنے کے بعد ہم left side پر یہ لکھا کریں گے اور right side پر یہ plus ہو تو یہاں پر plus minus ہو تو یہاں پر minus یہ ایک question میں ہم نے صرف سمجھنے کے لیے کیا کہ یہ کیسے equal آتے ہیں اب آپ کو دو values find کرنی ہے ایک r کی value find کرنی ہے آپ نے اور دوسری جو value آپ نے find کرنی ہے وہ phi کی find کرنی ہے تو یہ دونوں values find کرنے کے لیے آپ کو دو کام کرنے پڑیں گے درمیان میں میں line لگا رہا ہوں دو کام کیا ہیں اگر آپ نے r کی value نکالنی ہے تو equation 1 اور 2 جو ہے اس کا کام یہ کرنا پڑے گا کہ scaring scare لینا ہے scaring and adding scaring and adding adding 1 and 2 کہ 1 اور 2 کو آپ نے scare بھی لینا ہے اور add بھی کرنا ہے یعنی کہ 1 ہے آپ کے پاس 12 کا scare یہ equation number 1 ہے 12 کا scare is equal to r square cos square 5 نیچے بان جائے گا آپ کے پاس اسی طرح equation number 2 ہے 5 is equal to r sine 5 تو اس کے اوپر بھی کیا آ جائے گا scare آ جائے گا یہ آپ نے scare لے لیا اور ساتھ ہی کیا کر دینا ہے آپ نے add کر دینا ہے اب یہاں پر 12 کا scare plus 5 کا scare 12 کا scare calculator سے آپ calculate کر سکتے ہیں 12 کا scare is equal to 144 تو 144 اور 5 کا scare ہوتا ہے 25 آپ نے لکھ دیا اب یہاں پر بھی آپ نے add کرنا ہے r square دونوں کے پاس ہے تو r square کو آپ باہر لکھ لیں اندر آ جائے گا آپ کے پاس common لے لیا r square تو cos square 5 plus sine square 5 144 plus 25 کر دیں تو یہ آ جاتا ہے 169 یہاں پر آ جائے گا r کا scare cos square 5 plus sine square 5 آپ کے پاس کس کی equal ہوتا ہے cos square theta plus sine square theta Pythagorean identity ہے اور یہ equal ہوتا ہے کس کے 1 کے تو یہاں پر r square کی value آگی 169 دونوں سائیڈوں پر under root لے لیں گے تو r کی value آجے گی square root 169 یعنی کہ 13 ٹھیک ہے تو r کی value نکال لی تو r کی value نکالنے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے scaring اور adding 5 کی value نکالنے کے لیے آپ نے دوسرا کام کرنا ہے دوسرا کام یہ ہے کہ dividing 2 by 1 لکھیں گے یہاں پر dividing 2 by 1 کہ 2 کو divide کر دینا ہے کس سے 1 سے equation number 2 ہے r sine 5 is equal to 5 تو آپ لکھتے ہیں 5 is equal to r sine 5 equation number جو 1 ہے اس کو نیچے لکھنا ہے 12 is equal to r cos 5 یہاں پر r سے r کٹ جائے گا sine by cos کیا ہوتا ہے 10 5 ہوتا ہے اور یہ آ جائے گا 5 by 12 5 کو ایک سائٹ پر رکھیں 10 کو اگر یہاں پر لے آئیں تو یہ بن جائے گا 10 کا inverse 5 by 12 تو آپ کے پاس 5 کی value بھی آ چکی ہے اور r کی value بھی آ چکی ہے r کی value میں نے کہا تا require ہے اور کس کی value require ہے 5 کی تو یہ دونوں values ہم top پر substitute کر دیں گے ٹھیک ہے اوپر لکھ دیں گے تو یہ values لکھتے ہیں یہاں پر کیا بن جائے گا 12 sin theta plus 5 cos 5 equal تھا r sin theta یہاں پر sorry theta ہے theta plus 5 r کی value آ رہی ہے 13 sin theta plus اور 5 کی value ہے 10 inverse 5 by 12 تو یہ لکھتے ہیں 10 inverse 5 by 12 اور یہ ہمارا کیا answer ہے answer کو book کے end سے تیلی کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ convert کرنا ہے theta plus 5 کی form میں تو یہ ہم نے convert کیا تو یہ دو answers پیچھے لکھے ہوئے ہیں انہوں نے اگر آپ answers لکھیں back side پر تو r کی جگہ پر 13 لکھا ہے ہمارا 13 r 5 انہوں نے یہاں پر ویسے لکھا ہے آگے لکھتی 10 5 5 by 12 ہے ہمارا بھی 10 5 5 by 12 ہے ہم نے values proper لکال کر put ہم نے یہاں پر نہیں چھوڑا تو یہ exact answer ہے book end پر لکھتے 5 plus science 5 1 ہوتا ہے pathogorean identity r ki value آجے 13 اسی طرح 5 ki value آگی آہر میں 2 values آپ substitute کر دینا ہے بہت easy ہے اگر آپ کو ویڈیو ڈھونڈنے میں پرابلم آ رہی ہے تو ایکسرسائز نمبر لکھیں question نمبر لکھیں ساتھ آپ لکھتے بھائے امیر سر ٹھیک ہے مطلب فالہ دیتے بھی تو آپ کو ویڈیو مل جائے گی sin theta minus 4 cos phi sorry cos theta تو یہ question ہے question 14 کا part 2 ہے تو sin والے کے ساتھ کو ہم نے put کرنا ہے put کریں جو sin کے ساتھ ہے یعنی 3 کس کے equal ہے r cos phi کے اور cos والے کے ساتھ کو put کریں r sin phi کے equal لکھ دیں گے negative sin کو ہم نے ignore کرنا ہے اس کو ہم نہیں لینا substitute کرنے کے بعد جب یہ ہم put کریں گے تو یہ question بن جائے گا جس طرح کے previous میں آپ کو بتایا تھا یہ equal آ جائے گا کہ r sin theta کیونکہ یہاں پر minus ہے اس لئے یہاں پر minus y تو یہ step آپ direct کریں جس طرح previous میں ہم نے کیا تھا پہلے substitute کیا اس کے بعد common لیا r اور پھر formula close کیا تو یہ understood ہوتی ہے بعد جب ہم یہ substitute کرتے ہیں تو یہ اس کے equal آتا ہے اس لئے وہ بار پر کرنے کے step ضرورت نہیں ہے اگر کر لیں ایک دو بار تیاد کرنے نہیں ہے اس کو کہہ دینا ہے equation one اس کہہ دینا ہے equation two پہلا جو کام کرنا ہے وہ آپ نے یہاں پر لکھ ہے تو جو first equation ہے اس کا square آج ے گا 3 کا square is equal to r cos square 5 نیچے آج 4 کا square is equal to r sin square 5 دونوں کو ہم نے add کرنا ہے 3 کا square 9 4 کا square 16 یہاں پر r square دونوں کے پاس کامل لے لیں پیچھے آجے cos square 5 plus sin square 5 cos square 5 plus sin square 5 1 کے equal ہوتا ہے تو یہاں پر آجے r square 16 plus 9 ہمارے پاس 25 ہوتا ہے r square کی value کے لیے 25 کے اوپر under روٹ لے لیں گے اور r کے اوپر بھی r کی value آجے 5 plus minus آتا ہے لیکن یہاں پر ہم صرف plus میں لیں گے dividing 2 by 1 r sine 5 کو divide کریں گے r cos 5 سے sine والی اوپر cos والی نیچے 4 اور 3 تو میں نے اس بار یہ already change کر لی r sine 5 کو پہلے لکھ لیا 4 اس کے آگے r r cos r سے r کٹ جائے gah sine by cos 5 bچ sine 5 by cos 5 equal 10 5 4 by 3 تو یہاں سے 5 کی value ہمارے پاس آ جائے گی 10 inverse 4 by 3 اب 5 کی value بھی آ چکی ہے اور r کی value بھی آ چکی ہے تو اس کو ہم r کی جگہ پر r کی اور 5 theta minus 4 cos theta جب expression ہم close کرتے ہیں تو کس کے equal آتا ہے 5 sine theta کی جگہ پر theta ہی رہے گا اور 5 کی جگہ پر ہم لکھ inverse 4 by 3 تو یہ دونوں جو values نکالی تھی r کی value 5 نکالی تھی اور 5 کی value 4 by 3 نکالی تھی 4 by آگیا final answer کو book کے end سے check کر لیتے ہیں تو book کے end پر لکھا ہے r value 5 ہے جب 5 ہے 4 by 3 اور 10 5 ٹھیک ہے تو یہ ہمارا answer ٹھیک آ چکا ہے چلتے ہیں next two parts next video میں cover کرتے ہیں پھر uploading میں بھی problem آتا ہے اور بچوں کو پاس بھی download کر کے وہ دیکھتے ہیں تو اگر آپ خود try کرنا چاہتے ہیں next parts آپ بھی try کر سکتے ہیں اور same میں کروانے بھی جا رہا ہوں سمپل سا ہے sign والے کے ساتھ r کا تو یہ مجھے ابھی تک میں نے کروا یا لگ کروانے کی بیجائے مجھے بہتر لگا ہے ٹھیک ہے تو thanks for watching چلتے ہیں ہم next video کی طرف